اسلام علیکم آج کے ایڈیٹوریل میں انڈیا میں ہونے والے انتخابات میں جو بی جے پی کو ایک دچکہ لگا ہے انپریسیڈنٹڈ ریزرٹس آئے ہیں اور اس میں سوشل میڈیا کا بہت رول ہے اور پاکستان سے کافی ریزیمبلنس لگتی ہے پاکستان میں جس طرح سے کئی ساری چیزوں کو کانٹرول کیا جاتا ہے اور اس کے باوجود جو عوام کی ایک حق ہے حقی ووٹ وہ سامنے آتا ہے تو وہ اپنی ایک کولیکٹیو ویزیڈم استعمال کرتے ہیں کس نے کیا کیا اور جو کیا ٹھیک کیا یا غلط کیا وہ عوام اس کی جو عدالت لگاتی ہے وہ ایک ووٹ کے ذریعے سے ہوتی ہے سو یہ سارا فنمنہ ہے آج کے اس ایڈیٹوریل میں لیکن اس میں بہت ساری اور بھی امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی اگین ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں پاسیبل قویشنز کیا ہوں گے پہلے آپ قویشنز کو سمجھ لیں جو آپ سے سوال ہوں گے یا آپ سے سوال کیے جا رہے ہیں آپ نے انہی کا انسر فائن کرنا ہے اس ایڈیٹوریل میں آپ کے شانے کی بہت سابقہ مجھل کیا ہوں گے آپ کو جانے ہاتھ کیام نہیں بکتا ہے تو ایڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈا than the bjp's communal rhetoric during the latest elections number four pey question hai how has narendra moody anti-muslim rhetoric during the campaign affected the bjp's electoral results number five pey what impact has india's decision to annex kashmir had on pakistan india relation since 2019 so چلتے ہیں جی آہ مشکل الفاظ پر ذرا discussion کر لیتے ہیں bitter sweet دو ورڈ ہیں bitter بھی ہے sweet بھی ہے یعنی کہ میٹھا کروا میٹھا آہ دیکھنے میں bjp جیت چکی ہے لیکن اس جیت میں ہار بھی ہے کیونکہ 2019 کی نسبتاً ان کو ووٹ بہت کم پڑے ہیں اور ان کی سیٹیں کم ہوئی ہیں اور definitely ان کی آہ یہ مانا جا سکتا ہے کہ لوگوں میں اتنی popularity پہلے جیسی نہیں رہی اس کو ہم کیا کہتے ہیں تلخو شیری کروا اور میٹھا میکسٹ ڈوول پویگنٹ اور اس کے انٹونیمز ہیں unmixed simple ideological نظریاتی جو اپنا نظریہ ہو point of view ہو ہو ایز ایڈجیکٹیو یوز ہو ہے theoretical doctrinal انٹونیمز ہے اس کے ہیں practical pragmatic poised تیار ہونا ready رہنا poised تیار ہونا ایز ایڈجیکٹیو ہے ready prepared انٹونیم ہے unprepared hesitant اچھے اس کے بعد ہے consecutive مسلسل لگتار successive sequential انٹونیمز ہیں intermittent non consecutive translating تبدیل کرنا بدلنا converting transforming انٹونیمز ہیں retaining maintaining چھنے ایک اور وارڈ اچھا ہے boastful فخری انداز میں boastful فخری انداز میں ایز ایڈجیکٹیو یوز ہوا ہے bragging برگنگ ہوتا ہے جیسے شیخی بگارنا arrogant بڑا غرور والا ہو جانا modest اور humble آئیزی کے الفاظ ہیں انٹونیمز ہیں اس کے projections انداز تخمینے estimates forecast synonyms ہیں realities حقائق facts albeit albeit یہ آپ اس کو albeit تو انگلیش کا ورڈ ہے لیکن آپ اس کو البتہ پڑیں یعنی کہ اگرچہ conjunction کے طور پر استعمال ہوا ہے although اگرچہ even though اور اس کے انٹونیمز ہیں despite not with turning tally مجموعی آداد و شمار کے حوالے سے tally کرنا match کرنا so اس page پہ ہم نے تین ایسے ورڈ دیکھے جو relatively ہم نے پہلے نہیں دیکھے bittersweet تلخوشیری اور پوریج تیار رہنا boastful فخری انداز میں یا غرور کے انداز میں wilderness ایک jungle یا جنگلی انداز سے rhetoric اچھا ہے اس کے باقی بھی دیکھ لیتے ہیں wilderness jungle noun کے طور پر استعمال ہوا ہے desolation اور wasteland synonyms ہیں civilization اور city antonym ہے rhetoric بیان بازی کرنا یا بیانیاں بنانا has noun استعمال ہوا ہے اور rhetoric جو زبانی کلامی ہو discourse ایک راستہ antonymز ہیں اس کے silence اور consciousness backfired backfired مطلب الٹا اپنے اوپر firing آ جانا نقصان کر دینا اپنا اوٹا نقصان پہنچانا فیدے کے بجائے نقصان ہونا failed misfired synonyms ہیں succeeded walked antonymز ہیں communalism فرقہ پرستی communalism جو فرقہ واریت ہے جو مدی حکومت کی ایک سب سے بڑی پہچان ہے sectarianism فیکشنیزم فیکشنالیزم اور اس کے antonymز ہیں unity اور solidarity spectacle اس طرح spectators ہوتے ہیں تماشی تماشائی دیکھنے والے اور spectacle ہوتا ہے منظر جس spectacle کے لیے spectators اکٹھے ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں سپیکٹل spectacle spectators یہ ورڈ ہے اس کا s-p-e-c-t-a-t-o-r-s spectators ان کو ہم کہتے ہیں تماشائی وہ کچھ دیکھنے کے لیے آئے ہوتے ہیں جو چیز دیکھنے کے لیے آتے ہیں اس کو کہتے ہیں spectator spectacle عجیب تھوڑا سائز کی زبان پہ بھی نہیں آرہا تو اس کے لیے معذرت spectacle ایک دفعہ ٹی ہے اس میں spectator اچھا جی ناؤن کی طور پہ اسمال ہوا ہے display اور show کرنا اس کے synonyms ہیں invisibility اور concealment antonymز ہیں hounding hounding ہوتا ہے کسی کا پیچھا کرنا شکار کرنا prosecuting harassing antonymز اس کے ہیں assisting اور helping انفلمیٹری انفلمیٹری اشتعال انگیز جیسے شولہ بھڑکانے والا ہو یا کسی چیز کو شولہ دینے والی چیز ہو جلتی آگ پہ اگر آپ ہوا دیں تو اس کو شولہ تیز ہو جاتا ہے اس کو اشتعال انگیز یہ انفلمیٹری کہتے ہیں as adjective use ہوا ہے incendi provocative synonyms ہیں claiming اور soothing antonymز ہیں unilateral یک طرف ہے as adjective use ہوا ہے one sided اور independent synonyms ہیں multilateral اور bilateral antonymز ہیں annex کسی کے ساتھ شامل کرنا ملانا as verb use ہوا ہے incorporate اور merge اس کے synonyms ہیں detach اور separate antonymز ہیں overtures پیش کش کرنا overtures پیش کش کرنا یہ بھی relatively نیا word overtures پیش کش کرنا proposals offers rejections اور refusal antonymز skirt گریز کرنا بچنا avoid کرنا bypass کرنا confront اور address اس کے antonymز ہیں so ہم نے اس پیج پہ جو نئے ورڈ دیکھے ہیں spectacle منظر ہانڈنگ شکار کرنا inflammatory یہ بھی آپ add کر لیں inflammatory اقتعال انگیز overtures پیش کش کسی کے ساتھ چامل کرنا یہ جو میں نے ان کو round کیا ہے ان پہ آپ نے تھوڑا زیادہ focus کر لینا ہے تاکہ آپ ان کو نئے ورڈ کو یاد کر سکیں so اب ہم چلتے ہیں اپنے ایڈیٹورگل کی طرف a sobering election sobering کا مطلب ہوتا ہے ایک سنجیدہ سنجیدہ اور اس کو خوشیار کا بھی کہتے ہیں elections انتخابات کو کہتے ہیں انتخابات اچھا جی it is likely it is likely یہ بہت معلوم ہوتا ہے ایسا دکھائی دیتا ہے to be a bitter sweet victory ایسی فتح جو تلخ بھی ہے اور میٹھی بھی ہے for the bjp بھارت بھارتی جنتہ پارٹیا کے لیے and its ideological cohorts cohorts ساتھی جو اس کے گروہ کے اور جتھے کے ہیں ideological جو اس کے نظریاتی ساتھی ہیں in the song پریوار سانگ پریوار زیادہ طرف وہ اسی خاندان کو کہتے ہیں جو یہ ہندوتوہ کے پیروکار ہیں as india finishes جیسا کہ انڈیا میں اختتام ہو رہا ہے counting the votes voteوں کی گنتی کے حوالے سے from its massive electoral exercise جو اس کی بہت بڑی انتخابی مشک تھی while نرندرہ موڈی جبکہ نرندرہ موڈی is pleased تیار ہے to form third consecutive government تیسری بار لگتار government بنانے میں electoral trends انتخابات کا جو رجحان ہے at the time of writing جب ہم یہ بات لکھ رہے ہیں indicate ظاہر کرتی ہے that the bjp کے بھارتی جنتہ پارٹیا and its allies اور اس کے ساتھ والے جو اس کے الہاق شدہ پارٹیاں ہیں یا ان کے ساتھ ساتھی ہیں will be nowhere near will be وہ ہوں گے nowhere کوئی قریب قریب nowhere near translating there boastful claims boastful یعنی کہ جو غرور متقبرانہ انداز میں یہ فخریہ یہاں پہ لکھلیتے ہیں فخریہ claims ان کے دعوے تھے جو فخریہ ان کے دعوے تھے کہ وہ بدلیں گے of winning کہ وہ جیتیں گے four hundred seats سارے ملا کے چار سو سٹیں یعنی کہ اس کے پارٹی bjp اور اس کے allies کہ وہ چار سو سٹیں جیتیں گے in the loke saba جس طریقے سے ہمارے پاس national assembly ہے انڈیا میں اس کو loke saba کہتے ہیں into reality کہ وہ translate کر لیں گے اس کو حقیقت میں بدل دیں گے کہ چار سو سیٹ سونے نے حاصل کین لیکن یہ جب ہم لکھ رہے ہیں تو یہ قریب قریب ایسا کچھ دکھائی نہیں دے رہا یہ بات ہے اس میں کہی گی sentence میں the projections یہ جو اندازے تھے predict یہ جو تخمینے تھے اندازے تھے جو prediction کی گئی تھی a simple ایک سادہ albeit thin اگرچہ کہ ایک ایک پتلی سی تھی باریک سی تھی majority for the bjp bjp کے لیے اکثریت تھی lead national democratic جو لے کے چل رہے تھے ایک national democratic جو قومی ایک جمہوری ہے alliance alliance کیا وہ تھا جو congress نے اس کے خلاف the india grouping جو india کی ایک گروہ تھا lead by congress جو کہ congress سے لے کے چل رہی تھی has made surprising gains اس نے حیران کن نتائج حاصل کیے ہیں with a likely tally of around 200 seat اور ان کا جو graph ہے tally ہے وہ تقریبا 200 seatوں کے قریب ہے it should be remembered یہ یاد رکھنا چاہیے that in 2019 کے 2019 میں congress was wall looked wall یہ ایک word ہے جو دیوار بند کرنا یا دیوار میں چن دینا دیوار میں چن دینا wall looked تو congress کو دیوار میں چن دیا گیا بند کر دیا گیا in fact حقیقت یا درحقیقت india's grand old party india کے سب سے india کی ایک پرانی بڑی جماعت has spent اس نے خرچ کیا ہے the last decade پچھلا ایک عشرہ یعنی دس سال in the political wilderness ایک سیاست کے جنگل میں as the bjp plate جیسا کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے کھیلا ہے اب the hindutwa card hindutwa کا card tearing apart the political structure اور انہوں نے پھاڑ کر رکھ دیا ہے وہ کھاکا وہ structure شیاسی built by Nehru and Gandhi جو کہ Nehru اور Gandhi نے بنایا تھا but the latest results لیکن حالیہ نتائج indicate indicate ظاہر کرتے ہیں ظاہر ڈیننگ کے چیزیں اب بدلیں گی چیزیں بدلنے جا رہی ہیں فاردہ bjp بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے مسلنگ بیٹنگ جو مسلمانوں کا شکار کرنا بیٹ ہوتا ہے شکار کرنا شکار کرنا بیٹ یہ جس طرح ہم چھوٹی ایک مچھلی کا شکار لگا کے کنڈی ڈالتے ہیں دریا میں کسی ایسی جگہاں پہ مچھلیاں ہوتی ہیں تو اس کو بیٹ کہتے ہیں اس کے لیے مچھلی کے لیے جو ایک شکار لگاتے ہیں and communal rhetoric اور فرقہ واریت کی جو بیانیاں ہے appear دکھائی دیتا ہے to have backfired کہ اس کا نقصان ہوا ہے even in its political heartland اگرچہ کی اس کا جو سیاست کا گھڑ ہے اور ہندی بیلٹ جو جہاں پہ ہندو زیادہ رہتے ہیں instead of praising the glory بجائے اس کے کہ وہ ان کی شان و شوقت کی تعریفیں کرتے of new ہندو راشترہ نئے ہندو راشترہ کی indian voters were more concerned انڈیا کے جو vote دینے والے یعنی کہ عوام ہے وہ زیادہ خدشات ظاہر کر رہے تھے about pressing issues کہ بہت سارے مسائل جن کو دبا دیا گیا ہے such as jobs جیسا کہ نوکریوں کا مسئلہ and the cost of living اور زندگی گزارنے کے جو خرچے ہیں the ram مندر جو رام مندر بابری مسجد کی جگہ پہ بنایا گیا تھا inaugurated by mr. moody جو moody نے جس کا افتتاہ کیا in january january میں may have been a grand spectacle وہ ہو سکتا تھا ایک بڑا منظر but tens of millions لیکن کروڑوں لوگ of voters vote دینے والے were clearly not saved وہ اس میں بہ نہیں گئے وہ اس سے متاثر نہیں ہوئے by this dangerous اس خطرناک mixing of politics سیاست کچھ شامل کرنے کا mythological ایک جو افثانہ ہے and communism اور جو فرقہ واریت ہے mr. moody's یہ mythology یہ اس کو افثانہ نگاری کہتے ہیں افثانہ نگاری ٹھیک ہے جی mr. moody mr. moody hounding of india's muslim جو کہ مسلمانوں کا انڈیا کے مسلمانوں کا شکار کر رہا ہے the anti-muslim ڈریٹرک اور مسلمانوں کے خلاف اس نے ایک بیان بیانیاں منایا ہے was particularly renowned اس کو خصوصاً بیان کیا گیا during the poll campaign جو پول کے لیے مہم کی کہی گی تھی اس میں آہ clearly بتا گیا ہے has failed to translate وہ بدلنے میں ناکام رہ into electoral ڈیویڈنز کہ وہ انتخابات میں فائدہ دیتا for the song song پریوار کے لیے this time around اس دفعہ it is hope یہ امید کی جاتی ہے that the sobering election کہ یہ جو سنجیدہ انتخابات ہیں results ان کے نتائج lead to a dialing down of the inflammatory rhetoric against muslim lead to dialing down کہ انہوں نے اس بیان بازی کو گرا دیا ہے of the inflammatory rhetoric یہ جو آگ لگانے والا یا آگ لگانے والا ایک بیانیاں تھا against مسلمانوں کے خلاف and that the toxic اور یہ کہ زہر والا زہر یہ جو زہر ہوتی ہے جو کسی چیز کو نقصان دیتی ہے ایک ہوتا ظاہر ہونا display یا visibility کے حوالے سے ایک ہوتا ہے زہر اس طرح سے جس کو کھائیں اور مر جائیں یا کسی چیز کو زہر دے تو تو وہ مر جاتا ہے تو that the toxic communism کہ یہ زہر والا فرقہ واریت کا جو plan تھا that has been promoted جس کو پروان چڑھایا گیا تھا in india india میں for political gains سیاست میں حاصل کرنے کے لیے over the last decade پچھلے دس سالوں سے is discarded اس کو تباہ کر دیا گیا ہے اس کو خراب کر دیا گیا ہے coming to relations تعلقات کی بات کریں with پاکستان پاکستان کے ساتھ from 2019 onward 2019 کے بعد سے by little ties have been at their lowest in decades جو دو طرفہ باتچیت کا معاملہ ہے وہ اپنے کم ترین سطح پر ہے پچھلے اشروں میں under mister moody's watch جب تھے moody اس کو دیکھ بھال کر رہا ہے یعنی کہ وزیریازم ہے india's unilateral decision india کا یک طرفہ فیصلہ to annex held کشمیر کے مقبوضہ کشمیر کو شامل کر لینا has perhaps been the biggest obstacle شاید وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے standing کھڑی ہوئی ہے in the way of better ties ایک اچھے تعلقات کے راستے میں moreover تاہم mister moody and his minister moody اور اس کے وزراء have also used provocative language انہوں نے بڑی گلم گلوچ کی سیاست کی ہے زبان استعمال کی ہے aimed ایڈ پاکستان پاکستان کو نشانہ بناتے ہوئے including during the election campaign بشمون انتخابات کی مہم کے دوران which has hardly served the cause جس کا بہت کم ہی فیدہ ہوا ہے of peace امن کا once the dust settles ایک دفعہ جب گھرد بیٹھ جائے گی یا معاملات settle ہو جائیں گے in dhali ڈلی میں and the bjp farms اور باتی جنتہ party بنا لیتی ہے the next government آنے والی حکومت وہی ہو ہم امید کرتے ہیں that ڈرینڈرہ موڈی ریویوز کے انڈیا کا جو وزر اظہم نرینڈرہ موڈی وہ اس پہ نظر ثانی کریں گے his foreign policy اپنی وزارت خارجہ کی policy انڈیا should reach انڈیا کو چاہیے کہ وہ پہنچ کرے یا اس باتجیت کرے out to پاکستان پاکستان سے and the state should respond positively اور پاکستان کو چاہیے کہ وہ مصبت جواب دے to any انڈیا اورچز اگر انڈیا کوئی اس طرح کی پیش کش کرتا ہے naturally فطری طور پر rebuilding trust اعتماد بارہ پیدا کرنا بنانا will take time اس پہ time لگے گا but long term peace لیکن do russ جو امن ہے in the south ایشیا جنو بھی ایشیا میں is impossible ناممکن ہے without better پاکستان انڈیا ties پاکستان اور انڈیا کے تعلقات کے بہتر ہوئے بھی غیر انڈیا can not scout انڈیا جو ہے اس کو گریز نہیں کر سکتا around the کشمیر question کشمیر کے سوال کے مطالق both sides should at least start talking کم از کم دونوں اطراف سے باتجیت کو شروع کرنا چاہیے even if they agree to disagree اگرچہ کہ وہ اس سے اتفاق کریں یا نہ اتفاق کریں let india's incoming government آپ دیکھتے ہیں کہ آنے والی انڈیا کی حکومت start a fresh with پاکستان پاکستان کے ساتھ نئے دور کا آغاز کرے گی so اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس پورے editorial میں ہم نے کیا سیکھا کیا بات کی گئی تھی لمبی چوڑی باتیں تو تھی the latest indian electoral results indicate a shift in voter priorities with economic and social issues taking precedence over communal rhetoric یعنی کہ فرقواریت کی نسبتا social issues کی زیادہ اہمیت ہے in voters کے in voters کے ذریعے سے جو بات سامنے آئی ہے while narinda moody is set to form his third government the bjp expected dominance was curtailed by the resurgence of congress led india grouping this change suggests a potential recalibration of india's political landscape moving away from the divisible politics of the past decade یعنی تقسیم کی جو سیاست اس کو انڈیا کے لوگوں نے دفن کیا ہے اور دوبارہ سے جو congress led india group کی سیاست تھی انہوں نے bjp کو مار دی ہے so اس میں key points کیا تھے جو ہم نے editorial دیکھا جس کو go through کیا narinda moody is expected to form his third consecutive government یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ تیسری انہوں نے حکومت بنائی ہے narinda moody نے جو بنائے گا ابھی the bjp and its allies are unlikely to achieve their goal of winning 400 seats in the لوگ سبا کہ وہ اپنی لوگ سبا میں 400 seats جتنے کا جو خواب ہے وہ مشکل ہے the india grouping led by congress has made significant gains with around 200 seats جو congress اور اس کی جو اتحادی جماعتیں ہیں جنہوں نے ملکل election لڑا انہوں نے 200 seatیں تقریبا جیتی ہیں اور اس کے بعد اگلی بات ہے جی voters prioritize pressing issues such as jobs and cost of living over communal rhetoric کہ فرقہ واریت کی نسبتا جو زندگی کی اخراجات ہیں اور جو لوگوں کو روزگار چاہیے وہ زیادہ ان کے لئے مسئلہ ہے the bjp's anti-muslim rhetoric did not translate into the electoral success even in their stronghold regions کہ ان کے اپنے جو مضبوط علاقے اس میں بھی ان کو جو ہے وہ مقبولیت نہیں ملی جو anti-muslim بیانیا تھا اچھا یہ اس کے بعد ہے current phase کے حوالے سے کون کون سے پوائنٹ صاحب نے یاد رکھنی the bjp is projected to secure a thin majority in the لوگ سبا falling short of their 400 seat target number two ہے congress and its allies have made significant electoral gains reversing their poor performance in 2019 number three پہ ہے voters dissatisfaction with economic issues like employment and cost of living has influenced the election results number four پہ ہے تھا bjp's use of anti-muslim rhetoric and criminal policies politics has not yielded the expected electoral benefits کہ فرقباریت کا جو ایک نعرہ تھا ان سے فائدہ نے ہوا انڈیا's relation with پاکستان remained strained particularly due to the کشمیر issue and provocative political ڈرائٹرک ان کے سیاسی بیانیاں اور کشمیر کا جو مسئلہ اس کے وجہ سے جو دونوں طرف سے پاکستان کے اور انڈیا کے تعلقات ابھی منکتے ہیں کوئی اپس میں بات چیت نہیں چاہل رہے کیر لرننگز کیا ہیں جو ہم نے اس ایڈیٹوریل سے سیکھا so یہاں پہ یہ بات ہے سیاست دنوں کے لیے کہ جو سوشل issues ہیں وہ زیادہ میٹر کرتے ہیں عوام کے لیے بجائے اس کے کہ کوئی آپ الفاظی بیانیاں بنا لیں political parties must address the pressing concerns of the electoral to secure electoral success کے لوگوں کو جو pressing مسائل ہیں بڑے مسائل ہیں ان کو حال کرنے کے ضرورت ہے اگر آپ انتخابات جتنا چاہتے ہیں persistent communal rhetoric may backfire and fail to resonate with a significant portion of voters کہ اگر آپ کوئی فرقہ واریت کا بیانیاں لے کے چلتے ہیں تو بعد میں ہو سکتا ہے وہ آپ کو ہی نقصان دے electoral gains can be achieved through a focus on inclusive and practical policy measures کہ practically جو کام آپ کرتے ہیں جو بہتریقہ اس سے آپ کو political gain ہوتا ہے electoral gains ہوتا ہے vote ملتے ہیں آپ کو long term peace and stability in south asia require addressing underlying issues and improving bilateral relations particularly between india and pakistan کہ ساؤت ایشیا میں امن کے لیے پاکستان کا اور انڈیا کا آپس میں بات چیت کرنا معاملات کو سیٹل کرنا بہت ضروری ہے اچھے جو بے فاروڈ کیا ہے جو ابھی current situation ہے بی جے پی کے لیے بھی اور جنوبی ایشیا کی صورتحال کے لیے بھی بہتر راستہ کون سا ہوگا تھا بی جے پی شوٹ بی جے پی کیا چاہیے reassess its reliance on communal rhetoric کہ اس طرح کے مسلمنوں کے لیے جو فرقہ واریت اور ان کا ہوننگ کا جو پروسیجر ہے پراسس ہے اس کو سٹاپ کریں and focus more on addressing economic issues and social issues number 2 ہے the india grouping should build on its electoral game by continuing to prioritize the concern of the electoral rate کہ جو congress ہے جو india grouping ہے اس کو چاہیے کہ مزید اپنی policies کو بہتری کرے اور compete کرے number 3 ہے both the bjp and congress should work towards forcing a more inclusive political environment avoiding divisive politics مطلب تقسیم کرنے کی سیاست دونوں جماعتوں کو مل کر نہیں کرنی چاہیے کسی کو بھی نہیں کرنی چاہیے اور مل کر کوئی ایک جو اچھا india ہے اس کے لیے ایک بہتر جو دوست مامالک ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات لے چلیں ہمسائے مامالک جو ہیں ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات کریں اور outstanding issues کو resolve کرنے میں دونوں ایک table pen one چاہیے india and pakistan should initiate dialogue to address long standing issues particularly the kashmere conflict improved by little relation number five بھی ہے کہ india's incoming government should consider a fresh approach to foreign policy promoting peace and stability in the foreign in the region through constructive engaging with Pakistan so پاکستان کے ساتھ engage ہونے کی ضرورت ہے جو ہی آتی ان کے حکومت اور اپنی foreign policy approach میں change کرنا چاہیے اور امن کے لیے آگے بڑھنا چاہیے دونوں مامالک کو سو یہ تھا آج کمار ایڈیٹوریل hopes ہوگی کافی حد تک آپ کو لننگ ہوئی ہوگی اور کون سا ورڈ آپ نے نیا سیکھا وہ کمنٹ کریں تھینکیو اللہ حافظ